السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پہنچا گیا ہے کہ حضرت اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کا پستان چومتے وقت چوستے وقت اگر دودھ کا کتھ کتھرہ اس کے موں کے اندر جا کر کے حلق کے اندر اتر گیا تو کیا جو ہے اس کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں سوال کو اور آسان کر دیتا ہوں اگر کسی نے اپنی بیوی کا دودھ پیا تو کیا اس سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا سب سے پہلی چیز کئی دن پہلے مجھ سے سوال آیا تھا میں سوستا ہوں اسی کو اسی میں جوئن کر دوں کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت اپنی بیوی کے پستان کو چومنا کیسا ہے تو دیکھیں بیوی کے پستان کو چومنا بلا شبہ جائز ہے درست ہے اور میں اکرام نے فرمایا ہے کہ شرمگاہ کو چھوڑ کر کے مرد اپنے عورت کے جس حصے کو چاہے وہ چوم سکتا ہے تو پھر پستان کو چومنا جو ہے بلا شبہ جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب رہی بات یہ کہ اگر شوہر نے پستان کو چوستے وقت اگر دودھ کا کچھ کترہ اس کے حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا دیکھیں عورت کا دودھ پینے سے شوہر کا نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا ہاں شاورت کا دودھ پینا حرام ہے اور اس کا گناہ جو ہے اسے ملے گا اگر کسی نے اپنی بیوی کا دودھ اگرچہ غلطی سے پی لیا ہے چومتے وقت یا چوستے وقت غلطی سے اگر اس نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو وہ ایک حرام کام اس نے کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے وارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور اللہ کے وارگاہ میں اس غلطی کی جو ہے وہ معافی مانگے لیکن یہ صرف حرام کام ہے اور اس کا سخت جو ہے وہ گنے گار ہوگا اسے چاہیے کہ اللہ کے وارگاہ میں توبہ کرے لیکن بی بی کا دودھ پینے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا ہاں گنے گار ہوگا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر استقفار کریں لیکن یہ کام کرنے سے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ